بیٹھے ہوئے تھے نہر بہہ رہی تھی ترخ کے سائے تلے ایک سیب آیا اٹھایا کھا لیا خیال آیا کہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے پتہ نہیں کس کے درخ سے ٹوٹا کس کے باگ سے ٹوٹا میں نے تو کھا لیا جائز نہیں ہے پانی جہاں سے آرہا تھا پیچھے پیچھے گئے کہ یہ نہر گزر کہاں سے رہی ہے دیکھا تو ایک باگ میں سے آرہی تھی کہا اسی باگ کے مالک کو ڈونڈا اس سے پوچھا کہ یہ ایک سیب تھا میں نے کھا لیا مجھے حلال کر دیں یہاں پیسے لے لیں کیونکہ ورنہ میرے پر جائز نہیں ہے یہاں انسان پوری کی پورے باگ کھا جاتا ہے لوگوں کی یہاں پورے پورے لوگ مدہ نہیں کیا گیا چھکا لیا لوگوں نے ملک کھا گیا لوگ وہ شخص جس کا باگ تھا اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پاکیزہ جوان ہے جو ایک سیب کے لیے اتنا چل گیا آیا ہے تو اس نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پر حلال کروں گا کہاں میری بیٹی ہے ایک جو نابینہ ہے جو بحری ہے جو گمگی ہے اس سے شادی کرو گے تو میں حلال کروں گا اب اس طالب علم کے لیے قیامت حدف تھا زندگی کا دنیا نہیں اس نے وہ لہا میں کروں گا کروں گا جب شادی ہو گئی سب ہو گئی جیسی کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا جیسی سلام کیا وہ والد بھی آگئے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نابینہ ہے کہا ہاں اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا کہا یہ بحری ہے سنتی نہیں ہاں اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز کہا کنگی بول نہیں اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو اللہ اکبر ایسے ہی پھر اولاد میں سے عالم میں سے پیدا ہوتے ہیں زندگی محترم